بازیابی کے لیے جو درخواست دی گئی تھی اس کی اوپر سامات مٹورنی جرل نے مزید ٹائم مانگ لیا ہے دیکھیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ازر مشوانی جو ہیں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں سچ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون کی بالدستی ہو آئین کی بالدستی ہو وہ عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں اس وجہ سے ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا اس سے پہلے بھی اٹھایا گیا کہ ہمیں سب کو ڈیجیٹل دشدگرد کہا جا رہا ہے ابھی بھی اسے کہیں پر پیش نہیں کیا جا رہا کیونکہ انہوں نے خود جو ہے ان دونوں بھائیوں کو اٹھایا ہو گیا تو جب یہ خود اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد عدالت میں بیان دیتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں سارا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور آج خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے ہم نے آج اتصاب عدالت میں زمانت بادز گرفتاری کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر دی گئی ہیں یہ درخواستیں کس میں دائر کی گئی ہیں یہ توشہ خانہ کیس جو پارٹ ٹو سٹارٹ کیا گیا ویسے تو چوتھا کیس ہے توشہ خانہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک جرم ہوگا تو ایک کاروائی ہوگا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سامنے خان صاحب ہیں پھر ان کے ساتھ منصوب ان کی اہلیوں یا ان کے بہنیں ہوں یا ان کی پارٹی کے رہنماں ہوں ورکرز ہوں تو پھر ان سب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسی پہرامے بی بی صاحبہ کی اوپر بھی یہ کیس ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی طرف سے توشہ خانہ کیس کے اندر درخواستیں دی جا چکی ہیں تو اب ہم استعداء کرتے ہیں عدالت سے کہ جلدی سے جلدی فیصلہ کیا جائے اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آج انٹرپارٹی الیکشن جو ہم نے کروایا تھے اپنے آئین کے مطابق کروایا تھے وہ آج سامات تھی فی اے نے سارا ریکارڈ جو ہے وہاں سے ہمارے آفس سے وہ لے کر چلے گئے لہٰذا ہمارے پاس تو کوئی اسسسنس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی ہم نے اپنا پورا لیگل فریمورک کیا ہوگا تھا پورا پروسس کر کے الیکشن کروایا لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا گیا انہیں تسلیم نہیں کیا گیا جتنی دفعہ پیچھے الیکشن ہوئے لیکن اب پھر رکھنے ڈالے ہوئے ہیں رکھنے ڈالے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی لوازمات کوئی نہ کوئی چیز یہ لے آئے وہ لے آئے یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں نہیں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ ہم نے پوری نہیں کیا یہ جھوٹا ایک آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن جس طرح سے پارٹی بنا ہوئے جس طرح سے ہمارے خلاف کاروائی ہیں خان صاحب کی ڈس کوالیفکیشن دھاندلی زیادہ الیکشن ڈاکا جو ڈالا گیا اس کے پر پردہ پھر مقصود نجس نے چھینا سارا اور اب سنوے میں آیا ہے کہ ایک اور حلقہ اس میں بھی ریکوائرمنٹ کی جلدی کی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں جو ہمارے امنیز بنے ہوئے ہیں ان کو ریکوائرمنٹ کے ذریعے ہرا کے میجورٹی جو ہے وہ پوری کی جائے سترہ سیٹوں والوں کو جتوا کر کہیں پہ لے گئے اور پھر ساتھ دوسری پارٹییں ملوائیں اور اب وہ جاتے ہیں کہ جو سیٹیں یہ جیتے ہوئے ہیں ریکوائرمنٹ کے ذریعے ہرا ہی جائیں کسی صورت میجورٹی ہو اپنے مرضی کے مطابق کانون سازی کی جائے کالی کانون سازی کی جائے آئینی ترمیم کی جائیں عدلیہ کیوں پر حملہ کیا جائے بسیکلی یہ عدلیہ جمہوریت پاکستان آئین پاکستان ہر چیز کیوں پر حملہ کر رہے ہیں اور اگر یہ گوائنی ترمیم کی طرف گامزن ہوئے اور کچھ لے کر آئے تو خان صاحب نے جیسے اندیا دیا ہے پھر اتجاج ہوگا بھرپور ہوگا اور پورے پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ